بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں بہت ہی اہم باتوں کے ساتھ انٹرنیشنل نیوز گور کریں گے اور وہ سب سے بہلی خبر جو آپ نے شاید دیکھ لی ہوگی وہ یہ ہے کہ یوکرین اور روس میں جنگ جاری ہے یہ دونوں ہی وہ ممالک ہیں جو دنیا بھر کی بہت بڑی ضرورت اناج کو لے گور کرتے ہیں یعنی کہ اناج کی لیے روس اور یوکرین اہمیت کے حامل ہیں اور ایک صاحب جو سب سے زیادہ اہمیت کے حامل تھے اس حوالے سے وہ کہا جا رہا ہے کہ روسی حملے کے طور میں وہ ہلاک ہو گئے ہیں اور وہ اپنے گھر میں موجود تھے اپنی وائف کے ساتھ جب وہ اس حملے میں ہلاک ہو گئے جو صدر ہیں یوکرین کے زلنسکی انہوں نے کہا ہے کہ یہی وہ صاحب تھے جو اناج کی ایکسپورٹ کے حوالے سے ایک جدید نیٹورک بنا رہے تھے یہی وہ صاحب ہیں جو خوراکت تحفظ کے لیے کام کر رہے تھے اور یہی وہ صاحب ہیں جنہوں نے ان تمام چیزوں کو انشور کرنا تھا کیونکہ اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا ایک ملکی عظیم نقصان ہے جس میں اناج کمپنی کا مالک ہلاک ہو گیا ہے بہرحال ہمیں افسوس اس بات کا کہ یہ ہلاک ہو گئے اگر یہ اتنے ہی خاص تھے تو ان کی ہلاک کا تو ظاہر سے بات ہے کہ نقصان تو ہے لیکن بہرحال ایک سب سے بڑا نقصان جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ یوکرین کی اور روس کی جنگ کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ گندم کی ترسیل دنیا بھر کو وہ متاثر ہوئی ہے کمی اس میں آئی ہے اب اس کی پروڈکشن میں کمی نہ آ جائے روس کو ہم متاثر نہ کر دیں روس متاثر تو ہو چکا ہے پابندیوں میں ہے اور یوکرین جنگ میں ہے تو یہ دو دنیا کی سب سے بڑی جو مارکیٹ ہے گندم کی اس پر تو اٹیک ہو چکا ہے اب اللہ خیرے ایک اٹیک تو وہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں ایک اٹیک وہ ہے جو گندم کے اوپر ہو رہا ہے اور اللہ ہم تمام لوگوں کو اس سے محفوظ رکھے روس پریشر میں ہے اور اس پریشر کو لے کر کے وہ اپنے اسلحے کو بڑھا رہا ہے اپنی سٹرونگ کر رہا ہے اپنی پوزیشن کو وہیں پر بھی خبر نکل کے آتی ہے کہ روسی بحریہ کو جلد ہائپر سونک میزائلوں سے لیس کر دیا جائے گا پیوٹن کا اعلان ہے یہ اور وہ کہتے ہیں کہ جی کچھ ہی ماہ میں ہم یہ کام کر دیں گے اور دشمن کو بجلی کی رفتار سے جواب دینے کی صلاحیت ہم رکھتے ہیں اور ہائپر سونک میزائل کی رفتار سے نو گناہ زیادہ رفتار سے سفر کر سکتے ہیں اور وہ ہائپر سونک زرکون میزائلوں کے جاربات کیے ہیں اور وہ کامیاب ہوئے ہیں یعنی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں نا کہ چائنہ اور ریشیا جو ہے وہ اصلے کے حوالے سے اگر آپ یہ کہیں گے جی میں ڈاؤٹ ہے یہ تمام چیزیں تو وہ تو ممکن نہیں ہے ڈاؤٹ نہیں ہے کسی کو بھی آگے ہم خبر شیئر کرتے ہیں وہ ہم کل ہم نے بہت لمحی بات کی تھی آج ہم ہوتی لمحی بات نہیں کریں گے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے آپ کے سامنے ایک کیس رکھا تھا کہ جو سپیکر ہے امریکن کانگریز کی جو سپیکر ہے اس نے ٹریولنگ شروع کر دی ہے اور وہ اس ٹیم حالت سفر میں ہیں اور آپ سے میں نے کہا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم ٹائیوان جائیں گے اور آپ کو میں نے کہا تھا کہ مائیک پومپیو نے کہا ہے کہ میں اسے ساتھ جاؤں گا اور آپ کو میں نے یہی بتایا تھا کہ اس کے اوپر بیانات آئے تھے گلوبل ٹائمز کے حوالے سے کہ اگر یہ ٹائیوان کی طرف بھی آئی تو اس کو ہم چینی حدود مان کر کے اس کو ہم گرا دیں گے اور آپ سے میں نے سوالات کیے تھے کہ آپ بتائیے کہ آپ کے خیال میں کیا وہ تائیوان آئے گی یا نہیں آئے گی تو یہاں پر ضائع بات ہے ہماری نظر اس کے اوپر لگی ہوئی ہیں جب تک یہ دورہ اس کا ختم نہ ہو جائے یا وائنڈ اپ نہ ہو جائے ہم اس کا پیشہ کریں گے اور ہمیں جو ہے یہ آپ خبر دیکھ لیں پہلے کہ آج جو خبر آئی ہے امریکی سپیکر کا دورہ تائیوان خوفناک سیاسی اثرات کا سبب بننے گا چائنہ کا انتباہ اب وہ اگین بات وہی ہو رہی ہے کہ یہ اگر اس نے کیا تو پھر یہ ہو جائے کہ یہ ہو جائے کہ چائنہ بھی اسی مورڈ میں لگا ہے امریکہ بھی کہہ رہے گی دورہ ہوگا دورہ ہوگا دورہ ہوگا اور تائیوان ہم کیوں نہیں جائیں گے تائیوان اور امریکہ ایک ازاد ریاستے ہیں اور ازاد ریاستوں کی ٹرابلنگ تو ہوتی رہی تھی کوئی سی بات تو نہیں ہے تو اس میں چائنہ نے کہا کہ آپ کے اندر اگر حمت ہے تو آپ آ کے دکھائیں ہم پہلے اس کو وارننگ دیں گے پھر اس کو ہم موڑیں گے وارنن اس کو گرا دیں گے تمام چیزیں ہوئیں یہاں پر وہ کیا ہے کہانی یہ ہے کہ اس ٹیم جو نینسی پلوسی ہے وہ چار ایشیای ممارک کے دورے پر ہیں اور اس سلسلے میں آج وہ سنگاپور پہنچی ہیں تو اس ٹیم آپ کے دماغے دونا چاہیے کہ جب ہم بات کر رہے ہیں آپ سے میں آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا ہر لمحے کا تو آج وہ کہاں پہنچی ہیں سنگاپور اور ان کے دورے میں تائیوان کا نام شامل نہیں ہے بہم مسلحہ لیے ہے یعنی کہ اب امریکہ نے کہا ہے کہ بالکل آپ نے جو میڈیا کے حوالے سے بات کی وہ آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ہم آپ کی بات سن رہے ہیں لیکن اس دورے میں نینسی پلوسی کا جو دورہ ہے چار ملکی اس میں تائیوان کا نام لکھا ہوا نہیں ہے ہم نے مطبع فرزمپل اگر نینسی پلوسی نہ جائے تائیوان تو وہ ویسے بھی ہمارا دورہ نہیں ہے وہ تو نینسی نے کہا ہے شاید جائے گی ہمیں نہیں پتا یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر میں کہہ سکتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ آپ کو ہیل جو نظر جو آئی ہے جو لچک نظر آئی ہے وہ کہاں سے نظر آئی ہے امریکہ کے سٹانس سے کیوں اس نے بولا کہ ہمارے جو دورہ لے کے نکلی ہے نینسی اس کے اندر ہم نے تائیوان لکھا ہوا نہیں ہے کہ وہ جائے گی نہیں جائے گی تو مطلب سرکاری معاملہ نہیں ہے تو پھر کیا معاملہ ہے تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے بارال اس کے اوپر جو تائیوان ہے جو چائنہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے شیڈول میں تائیوان ہے یا نہیں ہے لیکن ہمارے شیڈول میں اس جہاز کی جو حالت ہے وہ موجود ہے تو یہ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ تائیوان کو جو ہے وہ کریں نہ کریں یہاں پر خبر مطابق چین اور امریکہ کا ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ چکے ہیں امریکی صدر جو بائیڈن کہہ چکے ہیں کہ اگر چین نے تائیوان پر حملہ کیا تو ہم ہر صورت میں تائیوان کا دفاع کریں گے جبکہ چینی صدر شی جی پنگ کا کہنا ہے کہ تائیوان کی علیتگی کو روکنے کے لیے آخری حد تک جائیں گے آخری حد تک اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آخری حد کسی ملک کی بھی کیا ہوتی ہے اگلی خبر میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اچانک کچھ کلپس کچھ تصویریں ویڈیو وائرلز ہوتی ہیں اور وہ وائرل ہوتی ہیں بحر القاہل کے اندر جہاں پر آپ دیکھتے ہیں پر اسرار سرخ روشنیاں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے یعنی کہ آپ کے سوالات سب کے آیتے ہیں میرے پاس یہ کیا ہے تو اس کا مومہ جو ہے وہ ہم اس کو ابھی حل کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بحر القاہل ہے اور اس کے اندر آپ کو یہ جو ریڈ سپورٹس ہیں یہ بہت واضح ہیں اور آپ کو میں یہ بھی انفارم کر دوں یہ ایڈیٹنگ نہیں ہے یہ سچی لائٹس ہیں یہ ریڈ لائٹس آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ بالکل فیکچول لائٹس ہیں اس میں کوئی وہ نہیں ہے اکتیس ہزار فٹ بلندی پر بحر القاہل پیسیفک کے اوپر اڑتے ہوئے جہاز سے سمندر میں آنے والی پور اسرار عجیب غریب روشنیوں کی تصاویر منظر عام پہ آئی ہیں یعنی کہ جو اکتیس ہزار فٹ سے بھی اگر آپ دیچے دیکھیں تو نظر آتا ہے اور اس کو وہ کہتے ہیں کہ اس کو تو آپ اسپیس سے بھی دیکھ سکتے ہیں اب اس کے بارے میں یہ ہے کیا مطلب اگر لوگ اس کو کبر کر رہے ہیں تصویریں ڈال رہے ہیں کہ میں نے ایک تصویر کھیچی ہے جہاز سے اس میں ریڈ نظر آ رہا ہے بلالقاہل کے اوپر یا پیسیفک کے اندر تو پھر مطلب ہے تو فیکٹ تو یہاں پر جو ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کو اپنی طرف سے کوٹ کریں یا دیکھیں اگر آپ کو زوم کرتے ہیں تو آپ کو ایسا نظر آتی ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں تو اندازہ لگا رہے تھے لوگ کوئی کہہ رہے تھے خلائی مخلوق آگئی ہے کوئی کہہ رہا تھا اس کے اندر دنیا ختم ہو رہی ہے یا آتش فشاہ اندر ہی پھٹ گیا ہے تو اس کا اثر لال لال نظر آ رہا ہے یہ کوئی لاوہ ٹائپ چیز ہے اور یا آگ نکل رہی ہے یا یہ لاوہ بہ رہا ہے یا کچھ بھی یہ تمام باتیں ہو رہی تھیں کیونکہ ہے تو فیکٹ ہے تو سچ پھر کیا ہے یہ یہ بات ہو رہی تھی تو یہاں پر جو چیز میں نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کی جب معلوم آتی ہیں کیونکہ سین اے نے کبر کیا اس کو تو اس معاملے میں جو ہے سائنسی وضاحت حاصل کرنے کے لیے جب پی ایس ڈی سکولر نیل جگب سے راکھا کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی عجیب و غریب چیز نہیں ہے بلکہ مچھلیاں پکڑنے کے جال ہیں یہ جو ریڈ آپ دیکھ رہے ہیں نیل جگب نے اضاحت کرتے ہو کہا کہ ایک خاص قسم کی یہ ایک مچھلی ہے جس کے شکار کے لیے استعمال کر جاتی ہے کیونکہ یہ تیز لیڈی روشنیوں پر وہ مچھلیاں روشنی کی طرف جھپکتی ہیں وہ خاص مچھلیاں خاص روشنی کی طرف جھپٹا مارتی ہیں اور شکاری کے جال میں فس جاتی ہیں انہوں نے کہا کہ ان روشنیوں کو سپیس سے بھی دیکھا جا سکتا ہے اب میں آپ کے اوپر ایک چیز چھوڑتا ہوں کہ مجھے آپ بتائیے کہ آپ کے سامنے میں نے اس کا حل بتا دیا ہے جیکب کے حوالے سے جیکب جو کہہ رہے ہیں کیا آپ ان کے اس پوائنٹ آف یو سے مطمئن ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سپیس سے بھی نظر آ جائے جو اکتیس ہزار فٹ کی بلندی سے نظر آ جائے یہ جال ہے اور ہم بحر القاہل کے اندر مچھلیاں پکڑ رہے ہیں کیا آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں اگر آپ اگری کرتے ہیں تو بولیں یس بلکل یہ مچھلیاں کو ہی جال ہے اور اس کو پکڑا جا رہا ہے یا آپ کہتے ہیں کہ نہیں پوری سراریت ہے اور یہ بات کو ڈائیورٹ کرنی کے لیے یا خبر کو غلط ثابت کرنی کے لیے یا کسی چیز سے ہمارا دھیان بھٹکانے کے لیے یہ خبر دی گئی ہے جو بھی آپ کے بلیوز ہوں ضرور کمنٹ میں شیئر کیجئے گا اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ